نولی جب آؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم کمزور پڑ جائے گا یا ذہنی اور تماغی طاقت کمزور ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے احکمات کی نظر میں آپ کو روزہ کے متعلق جسمانی اور روحانی فوائد بتائیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ بہت پسند آئے گا چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں میری چینل نولیج آباؤٹ اسلام کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ای بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت پہنچتا رہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں پانچ ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بخاری اور مسلم حدیث میں ان پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی عدم وجودگی میں امارت ہی سرے سے غائب ہو جائے گی یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی کا معار بھی رسول اللہ نے انہی ستونوں پر رکھا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا اس کے جان و مال کی تحفظ کی زمانت دی جائے گی ورنہ اسلام کی نظر میں اس کا جان و مال گیر محفوظ ہے سال بر میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے ہر آقل و بالک صحت مند اور باعشعور مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانے خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے روزے سے صبر و تحمل اور نداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ محض ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد بھی عطا کرتا ہے روزہ کے عمل میں انسان کے لیے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد کے باعث روزہ رکھنا ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے خدا پاک کی یہ حکمت عملی بنی نوعی انسان سے محبت اور اس کی حکانیت کا مو بولتا ثبوت ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ترجمہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ احادیث نبوی میں بھی روزے کی فرضیتوں اور فضیلت کو خوب خوب اچاگر کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس نے نہایت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا ایک نیک عمل دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک آگے جتنا اللہ پاک چاہے پڑھایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنہ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا قرآن و حدیث میں روزہ کی اس قدر فضیلت و احمیت کے درجزدیل اسباب ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ اسباب ہم یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں پہلا سبب روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جبکہ دوسرے عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے دوسرا سبب روزے میں نفس کشی مشکت اور جسم کو صبر و برداشت کی باتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں بوخ پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشکت اور نفس کشی نہیں ہوتی ہے تیسرا سبب روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز حج زکاة وغیرہ ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے چوتھا سبب کھانے پینے سے استثناء اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں روزے دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے مشابہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر لیتا ہے کہ مقرب الہی بن جاتا ہے پانچوں سبب روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو نہیں جبکہ باقی عبادات کا ثواب رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے چھٹا سبب روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جان سکتا حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے ساتھوہ سبب روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نفس یا کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی جبکہ روزہ رکھنے سے صرف دو کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور در حقیقت چوبیس گھنٹے میں جسم کو مجموعی طور پر اتنی حرارے یعنی کیلوریز اور پانی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ عام دنوں میں ملتی ہے میڈیکل سائنس کی روشنی میں روزہ رکھنے سے مندرجہ زیل تبیری فوائد حاصل ہوتے ہیں روزے سے جسم میں موجود زہریلے مادوں کی صفائی ہوتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نظام حضم ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے ہیں بہت سے عذاب پر مشتمل ہوتا ہے لیکن ایک ماہ کے روزے سے سارے نظام حضم کو آرام ملتا ہے اور اس کا حیران کن اثر جگر پر ہوتا ہے جس سے اس کو ایک طاقت و طوانائی مل جاتی ہے جس کے جیسا کہ مغربی سائنس دان کے مطابق انہوں نے اپنی معروف کتاب میں روزے کے بے شمار فضائل کے بارے میں لکھ رکھا ہے کہ روزے سے انسان کے نظام میں یعنی میدہ اور دفاعی نظام کو مکمل آرام ملتا ہے اور گزہ حضم کرنے کا عمل نورمر حالت میں آ جاتا ہے گویا کہ اس دوران جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی اس وجہ سے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے اور جگر پوری محنت سے زہریلے مادوں کو صاف کر کے اس میں تازگی پیدا کرتا ہے سائنسی نکتہ نظر سے ماہرین طلب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک ماہ ضرور ہونا چاہیے روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام محیہ کرتا ہے ان حالات میں رمضان کی ایک ماہ کے روزے بطور خاص پریشر بلڈ پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں پھے پڑے براہ راز خون صاف کرتے ہیں اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کی اثرات پڑتے ہیں اسی طرح جب روزہ افطار کے وقت جو گزہ استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل چاری ہو جاتا ہے قلت اعلام یعنی سینے کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ خلیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے ایک مشاہدے کے مطابق صرف بارہ دن کے روزے کی تسلسل کی وجہ سے خون کے خلیات کی تعداد پانچ لاکھ سے لے کر بڑھ کر چھتیس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے روزے سے بڑھاپے کی عمل میں کمی اور عمر میں اضافہ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت کمزور ہو جاتی ہے لیکن یہ دروست نہیں بلکہ اس سے صحت انسان کو مزید تقویت و توانائی ہوتی ہے بلکہ روزہ رکھنے سے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مضاہمت کرتے ہیں اس لیے انسانی جسم کی جلد مضبوط ہو جاتی ہے اور جڑیاں کم ہو جاتی ہیں جسم کو خوراک سے روکے رکھنے کی وجہ سے بہت سارے محلق امراض جیسے کینسر، دل کے امراض، شگر اور دماغی امراض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جیسے کہ دماغی امراض سے دوری جو لوگ جوانی میں مسلسل روزوں کا احتمام کرتے ہیں جب یہ لوگ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں دماغی امراض کے شکار کم ہو جاتی ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ